جناب وزیر خزانہ اصد عمر صاحب سکر صاحب بہت شکریہ جو جو لگتا ہے یہ چکس کی کرنا چاہ رہی تھی لگتا ہے عمر صاحب آپ اپنی بات کرے جی مجھے اب ذرا سمجھ میں آنے لگی یہ بات کہ یہ کیوں اتنی بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے معیشت کی بات ہو تو یہ مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتی کہ کس حالات کے اندر معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے شاید اس لیے کر کے گئے ہیں آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ بات چھننا چاہتے ہیں آپ کبھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی بات چھن لیں میں تو میری آج امید یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ یہاں پر جناب آپ کو جبی ہے سرمیان میں بات نہ کریں اور خموشی سے سنیں پر یہ ریاض اللہ جج صاحب ہونروربل ممبر جو ہیں یہ میرے ساتھ کمیٹی میں بھی رہ چکے ہیں معیشت کو سمجھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کو اچھا مشورہ دیں گے ان کی ضرور بات سنیں گے لیکن بنیادی جو بات میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا پرانی اس کی لیکن بنیادی بات کے معیشت کے اوپر آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں اس کا جو پوری طور پر جس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہوا معیشت کے اوپر جس کی وجہ سے اقزامات بھی لینے پڑے وہ ہمارا پینونی خسارہ ہے تو صرف ہاؤس کے لیے ان کی نالج کے لیے یا ان کو یاد دلانے کے لیے دہانی کے لیے کہ ہم کدھر سے آ رہے تھے پیٹر صاحب ہمارے جو تجارت کا خسارہ ہے جو پچھلی حکومت جب شروع ہوئی تو تقریباً وہ سترہ اٹھارہ ارب ڈالر کے قریب ہوتا تھا وہ تجارت کا خسارہ دبنا ہو کے پچھلے سال پینٹیس ارب ڈالر ہو گیا تھا ہماری برامداد جو ہیں وہ پچیس ارب ڈالر سے بھی کم تھی ہماری درامداد جو ہیں وہ تقریباً ساٹھ ارب ڈالر تھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو جاری خسارہ جو سب سے مجموعی ہوتا ہے یعنی کیا چیز ہے جی اس میں ہماری برامداد جو ہیں اس کا بھی پیسہ آ گیا ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے میں انہوں نے تفصیلات بھیجی وہ بھی پیسہ اس کے اندر آ گیا بینلو قوامی سرمایہ کاری جو ہوئی پاکستان میں وہ بھی پیسہ آ گیا اور اس میں سے منہا کیا ہوا جی اس کے اندر سے جو ہمیں درامداد کے پیسے دینے تھے جو پرانا بینلو قوامی کردہ لیا اس کے سوط کی ادائی کی جو تھی وہ اور جو پہلے بینلو قوامی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کے اوپر منافع جو یہاں سے باہر بھیجا گیا وہ خسارہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت جو فتم ہوئی تو وہ دھائی ارب ڈالر تھا آخری سال میں وہ پچھلے سال بڑھ کے اٹھارہ ارب ڈالر یعنی آٹھ گناہ زیادہ وہ بڑھ گیا نتیجہ آخری سین ماہ اگر میں صرف دیکھوں مئی جون جولائی سین مہینے جو ہیں اوسطا جو خسارہ تھا وہ دو ارب ڈالر تھا جو سال کا خسارہ تھا وہ مہینے میں ہو رہا تھا اور کسی ایک مہینے میں نہیں مئی میں ہوا جون میں ہوا جولائی میں ہوا سین ماہ لگاتا ہے نتیجہ آپ بین الاقوامی کرزے لیتے چلے جا رہے تھے اور اس کے باوجود آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر تیجی سے گر رہے تھے بوران کی کیفیت پیدا ہوئی بوران کی کیفیت پہلے پیدا ہو گئی تھی اور اس کے نتائج بھی نظر آنے شروع ہو گئے تھے دسمبر دو ہزار سترہ میں اس وقت تک مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بن چکے تھے دار صاحب نہیں تھے انہوں نے پالسی کو بدلہ شاید ان کو نظر آ رہا تھا کہ آگے کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں اور روپے کی قدر میں کمی آنی شروع ہوئی میں ابھی آگے اس سے بات کروں گا کہ یہ کیوں کبھی آتی ہے قدر کے اندر روپے کی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو روپے کی قدر میں کمی کی جاری تھی جو سینٹرل بینک ہے سٹیٹ بینک پاکستان وہ اپنا پالسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھتا تھا اس خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے یعنی جو اخراجات حکومت پاکستان کے وہ تیجی سے بڑھے تھے شاید اس لیے کہ الیکشن کا سال تھا تو ہمارے بجٹ کا خسارہ جو بجٹ کے اندر بفاق کا خسارہ جو بجٹ کے اندر صرف چار اشاریہ فیصد ایک فیصد رکھا گیا تھا وہ جب سال ختم ہوا تو وہ چھ اشاریہ چھ فیصد تھا یہ ڈائی فیصد کتنے ہوتے ہیں جی یہ ڈائی فیصد تقریباً نو سو ارب سے ہزار ارب کے درمیان ہوتا ہے یعنی خسارہ جتنا بجٹ میں لکھا گیا تھا اس سے ایک ہزار ارب روپے زیادہ خسارہ ہو گیا تو یہ سب ہونے کی وجہ سے جو معیشت کے اندر ایک برانی کیسیت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں روپے کی قدر کے اندر بھی کمی آنی شروع ہوئی فنٹل بینک کو سٹیٹ بینک کو مزید پالیسی رین پڑھانے پڑے اور ہمیں ایک سپلیمنٹری فننس بجٹ پیش کرنا پڑا جس کے اندر ہم نے اخراجات میں کمی کا اعلان کیا اور ٹیکس کے اندر اضافے کا اعلان کیا میں روپے کی قدر کی بات کر دوں کیونکہ اس کے اوپر بہت بہت ہوتی ہے تو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں قوم کو کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو مثال میں آپ کو دوں گا پہلی رمضان کی پہلی رمضان کو شام کو پیسر صاحب آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی بنتی ہے افتاری کی اوپر چار تو سب پاکستانی نکلتے ہیں امرود اور کیلے خریدنے کے لئے اور ایک دم سے امرود اور کیلوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے یعنی جس چیز کی آنگ بڑھ جائے اور اس کی طلب بڑھ جائے لیکن اس کی سپلائے نہ بڑھے تو پھر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یہی صورتحال روپے کی قدر کے اندر ہوا کیونکہ دولر مانگری تھی معیشت دو ارب دولر مہانہ کا خسارہ ہو رہا تھا ڈالر کی کمی تھی اس لئے ڈالر کی قیمت پڑھنی شیر ہو گئی اور روپے کی قیمت گرنی شیر ہو گئی آسان الفاظ میں بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قدر میں نہ کمی ہو تو ہم نے آگے جا کر اور میں اس کی بات کروں گا کہ آگے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے جو خسارہ بجٹ کا چل رہا تھا اگر آپ اس کے اوپر قابلے لینے کے بعد اور پاکستان میں جو نجی شعبے کی ضرورت ہے اس کے بھی حکومت اس کی جگہ پیسے لے گئی لیکن اس کے باوجود پیسے کی کمی پڑ گئی تو بارہ سو ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے اس کو ٹیکنیکل ٹیانز میں مونیٹائزیشن در ڈیفیسٹ کرتے ہیں سٹیٹ بینک سے جو بورو کرتا ہے لیکن اس کا اثر بہی ہے جو نوٹ چھاپنے کے ہوتا ہے بارہ سو ارب پھر میں موازنہ کروں گا آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے جو ہوا تھا چھ سو ارب روپے سب سے دردہ کسی پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ نوٹ چھاپے گئے تھے پچھلے سال اس سے دو گناہ دادہ بارہ سو ارب روپے نوٹ چھاپے گئے تو اب ہم نے اس کو بدلنا ہے میں آخشان الفاظ میں مختصر انداز میں بتا رہا تھا کہ معیشت کدھر کھڑی ہے اس کو بدلنا ہے ہم نے آگے کدھر جانا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کہ معیشت کو سہارے کی ضرورت ہے میرے الیکشن سے پہلے آپ ٹی وی انٹرویو دے دیں اخباروں میں بیان دے دیں الیکشن کے بعد دیکھ لیں ہر جگہ ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں سہارے کی ضرورت ہے بیل آؤٹ کے بغیر اس وقت پاکستان کی معیشت اس کرائیسز سے اس بوران سے نہیں نکل سکتی سوال صرف یہ ہے کہ یہ بیل آؤٹ کدھر سے آئے گا کیا یہ بیل آؤٹ آئی ایم ایس سے آئے گا کیا یہ بیل آؤٹ دوست ممالک سے آئیں گے اسی لیے ہم نے جو حکمت عملی عمل درامہ شروع کیا اور وہ بھی ہم نے اعلانیاں کیا تھا ہم نے ہاؤس پہ بھی میں نے آ کے کہا میں نے سپرنٹ میں بھی یہ بتایا تھا اور میڈیا میں بھی یہ بتایا کہ ہم بیعت وقت آئی ایم ایس کے ساتھ بھی بات چیز شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اپنی بات چیز شروع کریں گے میرے وزیر خزانہ بننے کے عوض لینے کے شاید آٹھ یا دس دن کے بعد میں نے فون کال کی آئی ایم ایف کو اور میں نے کہا کہ جی یہی صورتحال ہے جو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہی میں انہوں کو کہا ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے لیکن ہو سکتا ہے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنا ایک ستاف مشن یہاں پہ بجوائیں وہ فرنٹ اینڈ جو کام کرنا ہے جو ریسر جو ڈیٹا انیلیسس کرنا ہے وہ کام پہلے سے کر کے رکھ لیں تاکہ اگر اس کے بعد ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم آئین میں پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹائم بچا سکیں جیسے میں نے کہا اوٹ لینے کے یہ کوئی آٹھ دس دن بات ہی بات ہے ان سے بات ہو گئی پہلے انہوں نے کہا تھا چار اکتوبر کو بفت بھیجیں گے میں نے کہا جلدی بھیجیں تو ستائیس سبتمبر کو ان کا وقت یہاں پر آ گیا سات سات وزیراعظم کے ساتھ بات ہوئی اور ہم نے دو سمالک کے ساتھ ادافتے کرنے شروع کیے ان کے سامنے بھی صورتحال رکھی اور ان سے کہا کہ جی یہ ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے یہ بنیادی اصلاحات ہم کرنے جارے ہیں پاکستان کی اندر لیکن جو اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے تاکہ کیونکہ جو اصلاحات ہوں گی اس میں بفت لگے گا بہتری آنے کے اندر اس کام کے لیے حضیرِ مارجہ شاہ محمود گریشی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت کلوز کورڈنیشن کے اندر کام کیا وزیراعظم ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہماری باتچیت دوست ممالک کے ساتھ بھی ہونی شروع ہوئی ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہے تھے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے کام ہوئے تھے آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پھر فیصلہ کیا فارمل ایک پروگرام میں جانے کا اور وہ بھی میں بتا دوں آپ سے جیسے پہلے بھی میں میڈیا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب ہم اپنے دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بامی بات چیت کر رہے ہیں ان کو کانفیٹنس میں لے کے ساتھ چل رہے ہیں اسی تناظر کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو رجوع کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے ایک فارمل پروگرام کے لیے اور ہم نے ایک فارمل خط بھی لکھ دیا میں نے ان کو کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کی مارجن ڈریکٹر کرسٹیل لگارڈ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور ان کی دوسری ٹیم کے میمبرز کے ساتھ بھی دو الگ سعودی عرب کے ساتھ ہم پہلے سرپ پہ گئے وہاں پر ہم نے یہ بات کی شروع کی کہ کس شکل کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں ہیلپ ان کا بفت اس کے بعد یہاں پر آیا ہے اس کے فالو اوپ کے نتیجے میں اور اب ہم دوبارہ جو وہاں پہ گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اعلان ہوا جس کے اندر سعودی عرب نے ہمیں تین عرب ڈالر کی سٹیٹ بینک میں ڈپوزٹ رکھانے کی ایک سال کے لیے ایم ایو سائن ہوا اور ساتھ ہی جو پیل کی مصنوعات ہم ان سے خریدتے ہیں ان کی ایک سال کی دفرٹ پیمنٹ فسیلیٹی کے لیے سالانہ تین بلین ڈالر تین سال کے لیے یعنی تین بلین ڈالر پہلے سال میں تین بلین ڈالر دوسرے سال میں تین بلین ڈالر تیسرے سال میں توٹل نو بلین ڈالر کی پرچیزز ہوں گی یہ اگلے تین سال کے اندر یہ ہمارا ماں سے ہوا میں نے اس دن جب احلان ہوا تھا اس دن بھی کہا تھا اس کے علاوہ بھی ہماری بات چیز جار رہی ہے ہماری کوشش یہ ہے کرنے کی کیا کوشش کریں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا کسی ایک طرف داروں مدار نہ ہو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے اندر جب بیٹھیں تو سو فیصد ہمارا داروں مدار آئی ایم ایف پہ نہ ہو ویسے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام نوید کمر صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہ چکے ہیں دار صاحب یہاں پہ نہیں ہے لیکن ایسین اقبال صاحب اسی حکومت کے اندر سے یہ رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو مجموعی جو گیپ ہوتا ہے جس جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا آئی ایم ایف سے نہیں آتا وہ پیسہ کچھ آئی ایم ایف سے آتا ہے اور باقی آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کی بیک پہ اس کانفرڈنس کے اوپر آپ دوسری سورس سے لیتے ہیں تو ہم نے کیونکہ ہمیں بہتر ترمز ان کنڈیشن ملتی ہیں بہت ممالک کے ساتھ بنیزبت کمرشل مارکٹ کے کیونکہ ہمارا پچھلے ایک دیل سال کے اندر تقریباً تمام دار و مدار جو ہے وہ کمرشل مارکٹ کے پر ہوا ہوا تھا اس لیے ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو ایک خیرا ہوا ہے مارکٹ کے اندر لوگوں کو بڑی تشویش تھی لوگ پریشان ہو گئے بیسے زیادہ پریشان ہونا نہیں یہ مارکٹ سوپر نیچے جاتی رہتی ہیں لیکن بڑی پریشانی تھی بہت تشویش تھی وہ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے کیوں اتنی تشویش تھی کیونکہ چار ہزار پوائنٹ سٹاک مارکٹ میں کمی ہوئی تھی اور اس چار ہزار پوائنٹ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کو پہلی دفعہ ہو گیا ہے کہ اسی جو سمجھ میں میاری تھی کیا ہوگا کہ دو مہینے میں چار ہزار پوائنٹ مارکٹ کم ہو گئی ہے پرویز ملک شاہب بڑی گیری نظر رکھتے ہیں مارکٹ کے اوپر بھی انڈسٹری بھی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے مجھ سے بہتر عداد و شمار ان کو پتا ہوں گے ایسے نقبال صاحب کو پتا ہے کہ پچھلے سال مئی دو ہزار سترہ میں پاکستان کی سٹاک ایکشنج کا انڈیکس جو ہے وہ سترہ پن ہزار پہ پہنچا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ماہ بعد دسمبر کے اندر وہ چھتیس دار پہ پہنچ گیا تھا اٹھتیس دار پہ پندرہ ہزار پوائنٹ کی کمی ہوئی سات ماہ کے اندر تو یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلی طفعہ نہیں ہوا نہیں لیکن وہ واقعہ سر وہ واقعہ اپریل میں ہوا تھا اور جس واقعہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اٹھائیس جولائی کو ہوا تھا ہم تو آپ کو تاریخ بتا سکتے ہیں لیکن مارکٹ اس سے دو مینے پہلے گرنی شروع ہو گئی تھی تو معیشت سبزوری واقعہ کیا ہوا تھا میں آپ کو واقعہ کا بھی جواب دے تو میرے ایسا نواز سال کی انسر ان کے سوال کو میں بہت سیریس دیتا ہوں واقعہ آپ پوچھ رہے ہیں واقعہ کیا ہوا تھا واقعہ یہ ہوا تھا سر کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ٹیچسز جوا ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا مارکٹ کو نظر آ رہا تھا اور وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ایوی ایوان کی خوش گھبری کے لیے میں تو یہ شورٹ تر مومنٹ سٹاک مارکٹ کی اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا ہوں لیکن ایوان کیونکہ لوگوں کو استراف تھا تو میں نے کہا ان کو بتا دوں کہ پچھلے دس بارہ دن کے اندر پانچ ہزار پوائنٹ مارکٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اضافہ جو ہے یہ سعودی پیکج کی اناؤنسمنٹ سے پہلے شروع ہو گیا تھا تین دن کے اندر اٹھارہ سو پوائنٹ مارکٹ بڑی تھی سعودی پیکج کی اناؤنسمنٹ سے پہلے جو ٹریڈنگ والیومز ہیں وہ پچھلے پندرہ مہینے میں اتنے بڑے ٹریڈنگ والیوم پچھلے دن کل چھالیس کروڑ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے والیومز بھی آگئے ہیں پرائز بھی مل رہی ہے تو شورٹ ترم سٹیبلائزیشن کے بارے میں تو میں نے یہ بتا دیا اب میری امید یہ ہوگی میں تھوڑا سا آگے لانگ ترم کی بھی بات کروں گا میری امید یہ ہوگی کہ آج جو مشورے آئیں گے فلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں یہ بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں ان کی بھی نظر ہے معیشت کے اوپر ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی تھوست تجابیز آئیں گی کہ آگے کس قسم کے اقدامات کی تاکہ میری وزیراعظم کی اور اس حکومت کی ایک بہت دلی خواہش جو ہے اور انشاءاللہ دلائے اس کا ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ ہوگا اس کو پورا کر سکیں اور وہ کیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ای پروگرام کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ انیسوں آئی ایم ای پروگرام ہے جائے وہ ڈکٹیٹرز گزرے ہوں وہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں گزری ہوں وہ مسلم لیگ نون گزری ہوں سب نے ایم ای پروگرام کیا الحمدللہ اس کے اندر ایک ایم ای پروگرام کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آخری ایم ای پروگرام بنانا ہے آئندہ کبھی پاکستان ہے جی صورتحال میں نہ کھڑا ہو جو نئی حکومت آئے وہ عوام کی بہتری کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایک بوران سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو تو میں پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون سے باقی ساری پارٹی سے میری امید یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی ٹھوز تجاویز دیں گے جس کو ہم اپنے پلان کا حصہ بنائیں کہ انشاءاللہ یہ آئے ایم ایم ایپ کا آخری پروگرام ہو ہمارے کیا میں کیا ہے موٹی موٹی میں بات کرتا ہوں بہت لمبی تفصیل نہیں کیونکہ وہ وائنڈنگ اپ میں کر دوں گا اگر سارے اچھی ایڈیا میں نہیں دینے تو پھر اس میں سارے ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اب آسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ان اقبال کو ہر دبا بولتے ہیں میرے پاس بھی معیشت میں بڑی تجاویز موجود ہیں تو ان کی بھی ہم سنیں گے جس موٹی چیز کیا ہے جس یہ کیوں ہم جاتے ہیں یہ جو سوال میں آپ سے پوچھنے والوں نے سپیکر صاحب یہی سوال جو ہے میں نے ایم ایف کی مینیج انڈریٹر کرسین لگاٹ سے بھی پوچھا تھا انہوں نے مجھے کہا ان سے میٹنگ ہوئی وہ کہتی ہیں کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ آخری ایم ایف پروگرام ہو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے آپ کی اور ہماری خواہش ایک ہو گئی اب اگر ایم ایف مجھے کوئی طریقہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنی ایکسپورٹ چیز کنت کو پیروں پہ کھڑا کرے بغیر پاکستان کی برامداد کو بڑھائے بغیر پاکستان کے تجارت کے خسارے کو کم کیے بغیر اس کو آخری ایم ایف پروگرام بنا سکتا ہوں تو ہمیں ضرور مشورہ دیجئے گا ہمارے خیال میں اس کے علاوہ کوئی رائع نہیں ہے اس لیے ہم نے کیا کرنا شروع کیا ہے پہلا فیصلہ آیا گیس کی پرائس کا ایک سو چمپن ارب روپے کا خسارہ الحمدللہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا جو پچھلی گمت چھوڑ کی گئی تھی قیمتیں بڑھانی تھی ہم نے غریب کو بچانے کی کوشش کی اور ہم نے ایکسپورٹ کی سنت کے لیے گیس کی قیمت کو کم کر دیا بڑھانا تو دور کی بات کم کر دیا بجلی کی قیمت کی بات آئی پھر ہم نے جو ستر فیصد گریلو سارفین سے غریب متوسط طبقہ اس پر ایک پیسے بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے دی ہم نے پچانوے فیصد کاروباری طبقہ جو چھوٹا طبقہ ہے دکاندار ہے باقی چھوٹا کاروبار کرتا ہے اس پر ایک پیسہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے دی ہم نے ہمارے کسان جو ہیں ہم نے کسانوں کے کی قیمت جو ہے عادی کر دی بجلی کی ہم نے یہ سب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری تھی اس کے لیے بجلی کی قیمت کم کر دی ہم نے دوسرا فیصلہ تیسرا جو سپلیمنٹری بجٹ آیا اس سپلیمنٹری بجٹ کے اندر باقی امیر لوگوں سے تو ہم نے ٹیکس زیادہ بصول کیا لیکن پانچ ارب روپے کے وہ ٹیکس کیوں پاکستان کی ایکسپورٹ کی سنت پر لگے ہوئے تھے برامدات پر لگے ہوئے تھے وہ ہم نے کم کر دیے مزید نشاندہ ہی کریں گے تو انشاءاللہ مزید ختم کم کریں گے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اسی طریقے سے ابھی ہم چائنا جا رہے ہیں سی پیک کا ذکر کرتا ہوں ایسن اقبال صاحب نے بڑی اس کے اوپر میند کی ہے سی پیک کو ہم نے اب اگلے فیز میں لے کر جانا ہے پہلا فیز انفرسٹرکچر کا فیز تھا اگلے مرحلے میں ہم نے کہاں لے کر جانا ہے اور اس پہ ہم نے بلکل جس کو بہتے ہیں لیزر لائک فوکس ہے ہم نے سب سے بڑا اس کا حدف بنانا ہے پاکستان کے تجارت کے خسارے میں کمی اور خصوصی طور پہ جو پاکستان اور چین کا بائمی تجارت کا خسارہ ہے پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا خسارہ جو ہے بامی خسارہ وہ چین کے ساتھ ہے تو ہم یہ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں اور چین مکمل طور پر اس پہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ان کے اوپر مصلح کر رہے ہیں وہ پورے طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کام کے اندر کہ کس طریقے سے اس تجارت کے خسارے بامی تجارت کے خسارے کو کم کیا جائے اور پورا اس طرح بریٹ فریم برم بنا رہے ہیں بائی لیٹرل جس کے اوپر کام کیا جائے گا اور اوور آل پاکستان کی ایکسپورٹ چین کی مدد سے جو یہاں پہ انویسمنٹ ہونی ہے چاہے وہ انڈسٹرل زونز کے اندر انویسمنٹ ہو سلسی زونز جو نہیں بننی ہے ان کے اندر ہو یا جو اگزسنگ ہماری کمپنیز ہیں ہم کیسے ان کی شراکت کر سکتے ہیں چین کی کمپنیوں کے ساتھ جو دنیا کے اندر مال بیٹھتی ہیں دنیا کے مارکٹ لیڈرز بن گئے ہم کس طریقے سے ان پاکستانی کمپنیز کی ایک چھوٹی لیول سطح کے اوپر ایک شراکت پیدا کر سکتے ہیں چینی کمپنیوں کے ساتھ کہ پاکستان کا مال جو ہے وہ چین کی انڈ پروڈٹ کے اندر ایک حصہ بن کے تمام دنیا کے اندر جائے یہ تمام سام ہم نے کرنے کسی کے ساتھ ساتھ ایکسس او فائنینس کے ایشوز ہیں ہم نے کس طریقے سے اپنے بینکنگ میں ابھی جو جس میٹنگ کے ساتھ میں بیٹھا تھا جس کی وجہ سے دیر سے ہے وہ دو گھنٹے سے ہماری یہی میٹنگ چل رہی تھی انشاءاللہ اسی نومبر کے مہینے میں آپ کو فیصلے اناؤنس بھی ہم کریں گے اور ایوان کے ساتھ شیئر کریں گے خود فیصلے کہ ہم بینکنگ سسٹم کے اندر کس طریقے سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو زیادہ اور وہ انڈسٹری ہیں جو روزگار نوجوانوں کے لیے پیدا کرتی ہیں اس کو پریارٹی دے سکیں اور ہم انسینٹیز ان کے لیے کریئٹ کریں گے چاہے وہ گارمنٹ کی ایکسپورٹ کی ٹیکسٹرائل کی لیڈر کی باقی ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہو عمومی طور پر سمال میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری ہو وہ سنتیں جو چھوٹی سنتیں ہیں جن میں روزگار دادہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوں ذراعت کے لیے کرزے ہوں وہ ہاؤزنگ کے لیے کرزے ہوں یہ تمام جو ایلیا ترجیحات جو ہے ہماری ان کے لیے ہم فنانچل ایکسس کرنے کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں فالسی میں کیا کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جس طریقے سے ہم نے آپ کو کر کے دکھایا بجلی کی قیمت میں گیس کی قیمت میں ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے ہم اپنے ریبنیو جو شورٹ ٹم ریبنیو ہیں اس میں کمی بھی پرداشت کر لیں گے لیکن ہم نے پوری قوم میں مل کر اس کو معاشی جہاد بنانا ہے جی ہم نے کس طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے کس طریقے سے ستارے کو کم کرنا ہے تاکہ یہ دنیا کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جی تو خصوصی طور پر آج جو میں جتنے بھی معزز اور عقین ہیں ان سے جو میری درخواست ہوگی جو ہمیں اپنی یہ رائے دیں گے خصوصی توجہ میں ان سے چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ ہم کس طریقے سے وہ کشکول جس کو سب توڑنا چاہتے ہیں وہ بیرونی ہماری جو اس وقت انصار ہے جس کو سب کم کرنا چاہتے ہیں وہ کونسی ٹھوست پالیسی ہوں گی کیونکہ یہ جذباتی تقریر سے تو ہونے مالا نہیں ہے اگر یہ جذباتی تقریروں سے ہو سکتا وہ آج سے بہت سال پہلے ہو سکتا حکومتیں آئیں حکومتیں گئیں کچھ نہیں مدلہ اس لیے ہماری بھی آپ سے اتدا یہی ہے اور اس سے مدد جو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اگر تقریریں صرف کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھوست اقدامات پہلے دو مہینے میں جو ہم کر چکے ہیں لیکن جب تک ہم ٹھوست اقدامات نہیں کریں گے تو ہماری یہ خواہش جو ہے یہ خواہش ہی رہ جائے گی یہ حقیقت میں نہیں بدلنے والی تو یہ بنیادی چیز ہے جی دوسرا اس کا جو پیلو معیشت کا سب سے بڑی ہماری ترجیح ہے اور وہ جوڑی بھی ہے ایک حد تک پہلی والی ترجیح سے یعنی ایکسپورٹ بنانے کی وہ ہے نوجوانوں کے لیے روز کا اس ملک کے نوجوان اس کا بہت بڑا سرمایہ ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہے وہ کسی بھی ملک کا وہ اس کی انسانی قوت ہوتی ہے افرادی قوت ہوتی ہے اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس کا بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے نوجوان چاہے وہ دنیا کی ایلیٹ یونیورسٹیز میں جائیں ہارورڈ جائیں ییل جائیں کیمبرج جائیں اکسپورٹ جائیں وہاں پہ مقابلہ کرتے ہیں مجھے تو اس ہال کے اندر نظر آئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی اچھی ایونیورسٹیز میں جا کے پڑھائی کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک سیل کیا ہے پاکستانی جو ہے اس انٹیپ کو ابھی مقابلہ کرتا ہے اور دنیا سے جیت کر دکھاتا ہے اور پاکستانی مزہور جو ہے پورا میڈلیسٹ مشریف اس کا کھڑا کر دیا یہ سب سے در میند کرنے والا کون مزہور وہاں پہ پاکستانی ہے ہر پاکستانی میں سلائیت بھی ہے میند کرنے کے لیے ان کو مواقع دینے ہم نے ان کو مواقع دینے ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے جس کا پورا مربوط پلان جو ہے جس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے ہم نے سو دن کے اندر وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ انشاءاللہ سو دن کے اندر اس کی مربوط اعلان کریں گے آپ کو میں نے بتا دیا ایکسپورٹ کی اندرسی بہت بڑی ہے میں آپ کو صرف دو مثالیں دیتا ہوں کہ آج ہم نے سٹیٹ بینک کی پولیسی سٹرکچر کے اندر چینجز کی جو ہم نے بات کی ہے صرف ایس ایم ای کے اندر صرف ایس ایم ای کے اندر ایکسس تو فائنانس انکریز کر کے اور دوسرے آپریٹنگ ان کو سپورٹ پروائیڈ کر کے اور جو ہم نے انسینٹر سٹرکچروں کے لئے کھڑا کرنا ہے بیس لاکھ نوک نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں صرف ایس ایم ایک سٹر سے آئیں گی لیکن پھر میں وہی کہوں گا ہم اکل اکل نہیں ہیں ہم پاکستان کے معہرین کو بھی بلاتے ہیں ان سے بھی مشورہ کرنی کوشش کرتے ہیں آج بھی جس میں میٹنگیں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے بہترین زین جو ہیں سبجک کی اندر ہم نے ان کو بلائے ہوا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی اس سے اچھی سجابیت ملیں گی اس کو بھی ہم شروع کریں گے آخری چیز ایک سپیکر صاحب آپ کی اجازت سے معیشت میں تو میں نے بات کر لیا آخری چیز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بار بار ایک بات اکتی ہے تو مولانا فضل الرحمن نے بھی ابھی کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کو بھی دیکھا شاید ان کو بھی کسی نے غلط خبر دی دی ہو ایک تو پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں آگیا ہے کہ جنرل نے عزیزو تھے ان کا کوئی عمران خانس کے ساتھ کوئی صداری تھی تو ایک تو میں کنفیجن دور کر دوں کہ وہ میاں والی سے ضرور تھے ان کی رجلاری کوئی نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب کے بارے میں بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی پتہ نہیں کس نے ان کو گھمراہ کیا ہے تو ان کے پارٹی کی میمبر بیٹھے میں ذرا ان کو جا کے بتا دیجئے انیس سو اکھتر کی جنگ کے اندر میرے والد صاحب جنرل آفسر کمانڈنگ دیویجن کمانڈر 23rd دیویجن تھے چھم جوڑیاں کے محاصفہ تائیونات تھے پاکستان نے طبیقہ ریور کراوس کیا ہم نے چھم کے اوپر قبضہ کیا وہ چھم آج بھی پاکستان کا حصہ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں چاہتے تو میں ان کو وہاں پہ لے جاؤ تو یہ